پاک و پاکیزہ ہو کر نہر سلسبیل میں گھوتے لگا کر ہر قسم کی خواہشات نفس اور ہوائے نفس سے پاک و پاکیزہ ہو کر چنتی انسان بن جائیں گے اور ہمیں سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین شرشیفین جیسے سرداروں کی سرداری کے سائے تلے شجرِ توبہ کے سائے تلے خوبصورت دائمی ترقیوں کی زامن زندگی مل جائے گی اور ہم بہشتی اور جنتی انسان بن جائیں گے کیا خیال ہے آپ کا جنتی انسان اور دنیوی انسان میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں جی پروگرام ہے جنت جانے گا یا نہیں خوب جس کا ہے وہ باواز فلند صلوات پڑھے گا جب ہم جنت پہ جائیں گے تو ہمارا اندر ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے یہ کوئی فرق پڑھ چکا ہوگا قرآن کہتا ہے میں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ یہ تو بڑا امارا بسو ہے ہر وقت برائیوں کا عمر کرتا ہے ہر وقت مجھے کھینجتا ہے نافرمانی الہی کی طرف جب تک میں اس کی ناک کے اندر نکیل ڈال کر اس کو کس کے اپنا تابدار بنا کے نہ رکھوں اس وقت تک تو یہ مجھے نہیں چھوڑنے والا ہے اور کھینج کے لے جائے گا سرکش گھوڑے کی طرح کسی چہنم کے گڑھے کی طرف اور برائیوں کے کھاتے میں اس لیے میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا کیا خیال ہے یہ امارا بسو بنفس جو ہمارا نفس امارا ہے جب آپ ماشاءاللہ جنت کی نگری میں آباد ہو جائیں گے تو وہاں بھی یہ امارا بسو رہنا چاہیے یا رازیت مرزیہ اس منزل پہ پہنچنا چاہیے پروگرام کیا ہے اگر ہے تو کچھ سہر ہونا چاہیے برحال جب ہم وہاں اتنے پاک و پاکیزہ مقدس و طاہر و متاہر روح کے مالک ہو جائیں گے کم از کم اس وقت ہمارے اندر جب کسافتیں غلازتیں ہر قسم کی نفسانی گندگی اور ہر قسم کی خواہشات نفس اور ہر قسم کی ہوائے نفس دور ہو چکی ہوگی اور جیسے میں نے ارز کیا روایات کا یہ مفہوم ہے کہ جب انسان جنت کی طرف جائے گا تو دروازہ جنت کے باہر ایک نہر سلسبیل ہوگی جس نہر سلسبیل میں اس کو غسل دیا جائے گا اور یہ غسل فقط اس کے ظاہری میل و کچھل کے اترنے کا باعث نہ ہوگا بلکہ اس کی باطنی طہارت و پاکیزگی کا وسیلہ بن جائے گا اور نتیجتاً باطنی طہارت و پاکیزگی سے مراد کیا ہوا اس وقت یہ ایسا انسان نہیں ہوگا کہ اس کو کسی سے حسد ہو جائے کسی چیز کا ہرسس میں برقرار رہے کبھی غیظ و غضب کا شکار ہو جائے کبھی لڑائی جھگڑا کبھی مکہ کبھی یہ کبھی وہ ویسے کیا خیال ہے جب ہم جنت میں جائیں تو کچھ ہونا چاہیے ٹکارہ شکارہ جی بھئی ویسے تو میرے خیال میں آپ کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا چھیر خوبا نہ ہو لیکن ویسے حقیقت یہ ہے کہ جنت ایسے معاشرے کو نہیں کہتے جنت ایسے معاشرے کو نہیں کہتے جس طرح اس دنیا میں انبیاء آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جھگڑتے جس طرح اس معاشرے میں معصومین کی آپس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا جس طرح آسمان میں بسنے والے فرشتے اور ملائکہ آپ نے کبھی ان کی کوئی خبر باہمی فساد جھگڑا جس کی سنی جی آخر میڈیا بڑا تیز ہے جگہ جگہ سے خبریں ڈھوڑ کے نکالتا ہے تو کیا ملائکہ کے مطالبی کہیں سی کوئی خبر آئی اگرچہ کہ ملائکہ نے ہمارا شکوہ تو کیا تھا حَتَ جَعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُنْ دِمَاعَ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ زمین میں یہ خلافتِ ارزی تو ان کو دینے چلا ہے جو خون بہائیں گے فساد پھیلائیں گے جبکہ ہم تیری تصویح و تقدیز کرنے والی مخلوق ہیں کیا خیار ہے آپ کا جو ری مارکس ملائکہ نے بنی آدم کے متعلق پیش فرمائے تھے ان میں کتنا سچ تھا اگرچہ کہ گفتگو تو ملائکہ نے بنی آدم کے حاکمے نہیں کی تھی بنی آدم کے اوپر تنقیدی اور ناقدانہ جائزہ لیا تھا لیکن جو کچھ ان کی تنقید تھی کہ یہ فساد فی الارض کرنے والے ہوں گے یہ اس صف کے دماء یعنی خون بہانے والے ہوں گے تو کیا خیال ہے یہ ملائکہ کی گفتگو جو کچھ تھی سو فیصد سچ پر مشتمل تھی یا کچھ کچھ اس میں ہنڈر پرسنٹ سچ تھا جو ہوتا اچھا کہ مان دیا ہم نے باوازے بلند سلوات پر اور اپنے بارے میں ملائکہ نے جو ریمان سپاس کیے تھے کہ نحن نسبحو بحمدک و نقدسو لک ہم تیری ایسی مخلوق ہیں کہ ہمیشہ تیری تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور تیری تقدیس میں اور قرآن نے بھی ان کی بڑی تعریف کی کہ یفعلون ما یعمرون لا يسبقونہو بالقول وہم بعمرہی عملون ملائکہ اپنی گفتار میں کبھی رب کریم کے حکم سے سبقت نہیں کرتے وہی کچھ عمل کرتے ہیں جس پر رب کریم کا انہیں عمر ہوا کرتا ہے تو ملائکہ ماشاءاللہ وہاں ہی فقط آباد نہیں ہیں میرے خیال اس امام بارگاہ میں بھی تشریف فرما ہے ہے مثلا آپ اکیلے بیٹھے ہیں یا دو دو ساتھ لائے ہو جتنے آپ بشر انسان بیٹھے ہیں اتنے ہی دبل ملائکہ تو وہ تشریف فرمائیں جن کی ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے اور وہ بھی بہت سارے ہزار ہاں کی تعداد میں ملائکہ ہیں جن کو ذکر اہل بیت سے بڑی محبت ہے جن کو ذکر محمد و آل محمد سے بڑی محبت ہے اور روایات کے مطابق بین السماع والارض ہزار ہاں کی تعداد میں ٹولیوں کی ٹولیوں ملائکہ کی محبے پرواز رہتی ہیں اور متلاشی رہتی ہیں کہ دیکھیں کہاں وہ انسانوں کی جماعت جمع ہے جن کے دلوں میں محبتِ علی ہے اور جن کے کردار میں تشیعوں کا نور ہے اور وہ جمع ہوئے ہیں ذکر حیدر کے لیے جمع ہوئے ہیں ذکر محمد و آل محمد کے لیے اور وہاں پھر جو ہی وہ یہ نظر ڈالتے ہیں کہ اجتماع ذکر اہل بیت ہے اور مومن وہاں جمع ہے جمع من شیعتنا و محبینا ہم پنجتن پاک کے کچھ محب اور ہم پنجتن پاک کے کچھ شیع جمع ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے نزلت علیہم الرحمہ و حفت بہم الملائکہ ہمیشہ حدیث کے ساتھ سے آپ کا انس ہوگا اس میں کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے جب مولا امیر المومنین علی نے ان سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ہذا تحت القصہ من الفغل عند اللہ یا رسول اللہ اتنا تو بتا دیجئے کہ ہم پنجتن پاک کا مقدس اجتماع جو اس چادر زہرہ کے نیچے ہوا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے تو رسول اکرم نے جواب میں فرمایا تھا مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کا نبی بنانا پسند کیا ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوس برسالت بنانے کے لئے منتخب فرمایا ہے میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین کے کسی بھی خطے پر اگر ہم پنجتن پاک کا ذکر کرنے کے لئے ہمارے محب اور شیعہ جمع ہوں گے تو اکیلے نہ رہیں گے نزلت علیہم الرحمہ وحفظت بہم الملائکہ رحمت الہی ان پر نازل ہونے لگے گی اور ملائکہ رحمتوں نے آ کر گھیل دے گی تو کیا اکیلے بیٹے ہو یا بہت سارے ملائکہ تشریف فرما ہے آگے ہیں شک ہے یا پک ہے یقین ہے پورا یقین ہے جس جس کو یقین ہے وہ ذرا ملائکہ کے ساتھ مل کر باوازے بھائیں